فرس ٹیم پڑھتا ہوں سیکنڈ ڈیم ادھر زمان پارک آتا ہوں تو لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کیا آپ زمان پارک کرنے کیا جا رہے ہو آپ تو اپنا سٹڈی جاری رکھو آپ تو سٹڈی کے لیے لاہور گئے ہو آپ زمان پارک میں کیا کر رہے ہو تو میں ان کو ڈریکٹ جواب دیتا ہوں کہ میں اپنے پیوچر کے لیے جا رہا ہوں میں اپنے پیوچر کے لیے زمان پارک جا رہا ہوں اگر میں آج زمان پارک نہ جاؤ تو کل میرا ڈگری کمپلیٹ تو ہو جائے گا کل تو میرا ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن سپارش کی بغیر نہ مجھے نوکری ملے گی نہ مجھے کوئی اچھا سیٹ ملے گا تو آج کل جو آپ حالات دیکھ رہے ہو سارا سپارش کی وجہ سے چل رہا ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں نے پٹھانوں کو دشدگرد کا ہے عمر میر عمر میر جو اس کا بھائی ہے حمید میر جونیوز کا جو لوٹا ہے میں تو اس کو ساپی نہیں بلکہ لوٹا کہتا ہوں حمید میر کا جو بھائی عمر میر ہے جس نے پٹھانوں کو دشدگرد کہا ہے میں تو اس کو کہتا ہوں ایک تو اپنا پہلا سب سے پہلے اپنا سوال لے لے جائے پٹھانوں کو میں جہاں جس نے روس کو بگایا جس نے امریکہ کو بگایا جس نے پاکستان بنانے وقت قیدیعظم کا ساتھ دیا آپ ابھی بھی آرڈور کر لو اگر پٹھانوں نے ایک ہفتے کے اندر کشمیر پتہ نہیں کیا تو ہمارا نام خان نہیں ہے دوسرا سوال میری مریم نواز صاحبہ سے یہ مریم نواز صاحبہ آپ نے تیریکین صاحب کو کل ادم جماعت قرار دیا کل ادم جماعت نہیں ہے بلکہ میرے جیسے سٹوڈنٹ لائرز مزدور سب کچھ اس جماعت کا حصہ ہے آپ اپنا سوال واپس لے لے جائے اور رانا سنولا صاحب آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں سابق وزیر اظام عمران خان کا گھر ہے بلکہ سابق نہیں امارے لیا ابھی بھی وزیر اظام ہے اے وزیر اظام عمران خان کا گھر ہے کوئی پلسطین نہیں ہے کوئی کشمير نہیں ہے جہاں آپ نے عوام شیلنگ کی ہے آپ نے کفر کفر پہ کوئی کافر پہ شیلنگ نہیں کی یہ سارے مسلمان ہیں وہی لوگ ہیں جس کے وجہ سے آپ وزیر ہو جس کے وجہ سے آپ سیٹ پہ بیٹے ہو وہیل ہوگئے اے وہی لوگ ہیں آئی جی صاحب وہی لوگ ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنے سیٹ پر بیجے ہو بیٹے ہو میں تو آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را خدا را اے ظلم بربریات ختم کر لو خدا را اے سارا ظلم ختم کر لو اپنے پتان بھائی ہے اپنے پنجابی بھائی ہے اپنے سندی بھائی ہے اپنے بلوچی بھائی ہے اپنے سرائی کی بھائی ہے اور پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے پورے پاکستان میں کمپرست بنایا ہوا تھا کمپرست ہی بنائی ہوئی تھی پتان پنجابی کو بھائی تھے پنجابی پتان کو بھائی تھے بلوچ سندی کو بھائی تھے سندی بلوچ کو بھائی تھے آپ نہیں کہتے ہیں آپ دیکھو ادھر کتنے لوگ کرے ہوئے پہلے تو یہ تھا پنجابی نواز شریف کی پیچھے پتان عمران خان کی پیچھے سندی زرداری کی پیچھے اور بلوچ اپنے بلوچ لیٹروں کی پیچھے اب ما شاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کی کنی کنی سے لوگ آئے ہوئے اب انشاء اللہ پورے پاکستان میں سیونٹی پرسنٹ نظام ختم ہوگیا تیس پرسنٹ رہ گیا تیس پرسنٹ جہا رہ گیا وہاں سے میرا تعلق بلوچ سند سے میں عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں دو آزار اب جو آنے والے الیکشن ہے انشاء اللہ دو تین ہی سے آپ جتو گے انشاء اللہ اس الیکشن میں آپ نے بلوچ سندی بھی نظام ختم کروانا ہے اب بلوچ سند میں ان ٹولوں نے ان لٹیروں نے بلوچ سند میں نظام بنایا ہوا میں تو خان صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ہم سٹوڈنٹ ہیں فرس ٹیم پڑھتے ہیں سیکنڈ ٹیم زمان فارکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں خون دینے کے لئے تیار ہیں جان دینے کے لئے تیار ہیں خان صاحب آپ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بس ایک سوال ہے مریم صاحبہ سے مریم صاحبہ جو کہتے ہیں کہ میرا پاپا سچ ہے تیرا پاپا سچ نہیں ہے تیرا پاپا بگوڑا ہے جو لندن جا کر بیٹا ہوئے سچ ہوتا تو شیر کی طرح ادھر لاہور میں بیٹا پاکستان میں بیٹا علاج ادھر کروا لیتا سچ ہے تو ادھر لندن میں اگے نکلتا ادھر لندن میں بھی اگے نہیں لکلتا ادھر پیٹھی آئے کا ایک کارکن شایان علی شایان علی پیٹھی آئے کا ایک کارکن ہے جس نے نواز شریف پر نیند حرام کی ہے وہ لندن میں بھی ادھر نہیں بیٹھ سکتا لندن میں بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا میں تو نواز شریف صاحب کو کہتا ہوں نواز شریف صاحب آپ تو پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کروالے ڈی این اے ٹیسٹ کروالے کہ آپ اور شباز شریف بھائی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں شباز شریف کہتا ہے کہ میرے ابو غریب تھا نواز شریف کہتا ہے کہ میرے ابو امیر تھا اب ان لوگوں کا کیا بنے دعا کی بھائی ہے اپنے ڈی این اے ٹیسٹ پہ لے کروالے کہ شباز شریف اور نواز شریف بھائی ہے کہ نہیں ہے یہ تو کہتا ہے ایک کہتا ہے میرے ابو غریب تھا ایک کہتا ہے میرے ابو امیر تھا میں تو سب سے سوال ان سے یہ لوگ چور ہے ایک سچ جو ہے ایک دن نکل آتی ہے آپ نے پولیس والے کو دیکھا پولیس والے کو جو پیچھے سے بوتلے ڈال کے جا رہے تھے یہ لوگ کہتا ہے کہ ادھر پتہ نہیں کیا نشے نشے تھے نشے تھے شراب تھے جو بھی تھے اگر نشے تھے اگر نشے تھے جو بھی تھے اگر نشے تھے تو پولیس والے کیوں پی رہے تھے پولیس والے کیوں پی رہے تھے تو میرے آپ سے درخواہ سے